اس نے سوال کیا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور امام کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے کیا ہم اس آواز کو سن کر گھر میں ہماری نماز عدا کر سکتے ہیں اس نے شاید جمعہ کے تعلق سے عام بات کر رہے ہوں کہ مسجد قریب ہے تو امام صاحب جب نماز پڑھاتے تو آواز پوری کے گھر آتی ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں تو میں کہوں گا ایسا آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کا وہ گھر ہے مسجد نہیں سمجھے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ اگر کسی جگہ کو مسجد میں انکروڈ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کا گھر بھی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن وہ آپ کا گھر ہے وہ مسجد نہیں ہے تو لہٰذا امام کے صرف آواز آنے کے وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایریا مسجد نہیں کہلاتا مسجد حرم میں یا مسجد نبی کے اطراف جو مالس وغیرہ ہیں انہوں نے یہ سسٹم کر رکھا ہے وہ ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہیں مسجد کے لیے اور وہ حرم سے جڑا ہوتا ہے پورا سسٹم پتہ ہیں نا آپ کو مطلب وہی مائک سسٹم جو حرم کا اس کا ایک سپیکر ہی ہاں ہوتا ہے آپ پورا سن سکتے ہیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ کا گھر مسجد نہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ مسجدیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی وہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ آگے پڑھئے لوگ اپنے مقاماتیں وہی پڑھنے ہیں درست نہیں جب آگے پھل ہے تو یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہریا تو مسجد چونکہ آپ کا گھر مسجد نہیں ہے تو لہٰذا وہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو مسجد میں ہی جانا پڑھیں گا ٹھیک ہے گھر میں اس طرح صرف آواز آنے پر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے لونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا